ہم نے ایک جملہ مرپا سے کہ یہ لکھ دیا گیا ہے چونکہ جب ہم دوسرے کیلوکیز بینٹر میں آ رہے تھے تو بہت سارے دوست عباب نے کہا جی آپ اپنے عیج دیکھیں ہمیں آرام کریں اللہ اللہ کریں ہم نے کہا جی یہ ٹرپ لکھ دیا گیا ہے اور سو یہ شگر تھنگ سے بھوگن والا بھی یہی تھا کہ ہمیں گائیڈ نہیں ملا ہم بالکل انجان تھے ہم اس ٹیٹ کے بارے میں زبانی انفارمیشن تھی روٹ ڈکھانے والا کوئی نہیں تھا اور جب گائیڈ نے ہمیں انکار کیا رہا کو یہ اس کیا صبح نو کیا ہے شگر تھنگ سے تو میں نے کہا دوستوں کو کہا میں نے کہا دوستوں ہم نے جانا ہے that is done اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں رہا گلگٹس کردو روٹ پر جو ٹرنلز عوامی شکایات بھی ہیں عوامی مطالبہ بھی ہے کہ وہاں پر ٹرنلز منائی جائیں اور ساتھ ساتھ گلگٹس کردو روٹ اتنا لمبا روٹ ہے کہ صرف دو مقامات پر ہوتیلز ہیں اور وہ ہوتیلز بھی اس میار کے نہیں ہیں تو وہاں پر ہوتیلز بھی بنایا جا سکتے ہیں پبلک ٹوالٹس بنایا جا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ بڑھ صاحب کا بہت خفصت آئیڈیا تھا کہ ایمبولنس ہوسپیٹر اس روٹ پر لازمی طور پر ہونا چاہیے اس میں جس طرح انہوں نے کہا سپانسرشپ اگر ہم تلاش کرنے جاتے سپانسرشپ مل جاتے لیکن جو ہمارا بنیادی کالستانہ وہ ڈیتھ ہو جاتا وہ کل ہو جاتا ہمیں اگلے ارمی کی خواہش اعترام کرنا پڑتا اس کی رائے کبھی ڈالنا پڑتا اسلام علیکم پروگرام رو برو میں آپ کا مذہبان شبیر میر ناظرین آج کے پروگرام میں میرے مہمان دو اہم شخصیات دونوں کا تعلق سکردو بلدستان سے اور دونوں جو مہمان ہیں معزز مہمان دونوں صحافی ہیں جی ہاں دونوں صحافی ہیں لیکن جو اہم بات آج کی اس پروگرام کی جس میں ہم کریں گے بات وہ یہ ہے کہ صحافت کے علاوہ یہ دو جو مہمان ہیں ان کے ساتھ دو تین اور بھی ہیں خیر ان کے حوالے سالک سے بات کریں گے یہ پورے گلگت بلدستان کو انہوں میں پیدل چکر لگانے کا دیکھنے کا ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے سکردو سے گلگت آئے ہیں یہ بھی پیدل ہیں اس سے پہلے یہ ایک اور روٹ سے سکردو سے گلگت آئے تھے پھر کیٹ ہو گئے پھر دیا مار گئے یہ بہت ساری ان کی طویل داستان ہیں تاروخ کرا دیتا ہوں کاسم بٹ اور محمد علی انجم بٹ صاحب اور انجم صاحب شکریہ آپ دونوں کا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ تھکے ہوئے ہیں نہیں ہیں آپ بٹ صاحب شکریہ آپ اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ہم جب بھی ہم نے کوئی مشن کیا اور سپیشلی پیدل جب بھی ہم نے مومنٹ کی اور سب سے پہلے جو خوشگوار ریسپانس ملا ہوا ہمارے میڈیا کے دوستوں کا آپ صاحبان نے پہلے جب ہم نے ایسے کر دوسرے گلگت واق کی تھی ونٹر میں واق فار ونٹر ٹوریزم ٹیم بلتستان تو اس وقت بھی سب سے پہلے جو ہمیں عزت دی وہ ہمارے میڈیا کے دوستوں نے دی بابی ملکت میں ہمیں ریسیو کیا اور آج جب ہم شگر تھنگ سے عالم پاس جو سولہ زرفیٹ بلند ہے اس کو کراس کر کے اسطور بوبین پہنچے اور وہاں سے پھر گلگت جیسے ہی داکھل ہوئے پھر اسی طرح حضب روایت جو ہے دوستوں نے محبت دی تو ہم آپ سب کے مشکور ہیں اور توکر رکھتے ہیں کہ محبتوں کا سلسلہ ہمیشہ اسی طرح جاری رہے گا جو آپ کے ایونٹ تھا اس کے حالے سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے دو تین اور ہیں مجھے یہ بتائیے کہ راستہ کون صاحب نے چوز کیا اور کہاں سے آپ کہاں تک پہلے میرے صاحب بات یہ تھی کہ ہم ٹیم بلدستان ہمیشہ ہم سوچتے تھے ہر کچھ نیا کریں اور جس سے ہمیں دلی تسکین ہو اور اس سے ہمارے مشن سے گلگت بلدستان کے سپیشلی ٹورزم کے حوالے سے اور جو متروق شدہ ہمارے پرانے راستے ہیں وہ بحال ہوں اور جس کے نتیجے میں ٹورزم ہماری مزید فاعل ہو جائے تو ٹیم بلدستان کے جو ہمارے متحرک جن کے پاس آئیڈیاز پورٹلی میں نامعلوم قسم آئیڈیاز ہوتے ہیں محمدلی انجم صاحب اور زیشان مہدی صاحب انہوں نے اس واق کے بعد جو ہے جو ہم نے کی تھی سکردو سے گلگت انہوں نے کچھ اور نیا کرتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ ہمارا پرانا ایک بڑا تاریخی روٹ تھا یہ بھوین کے راستے اسطور سے شگر تھنگ سے سکردو اور یہ روٹ جو ہے مطروق ہو چکا تھا چونکہ نئی سڑکیں بن گئی گاڑیوں کی عام طرف تو ہو گئی جہازوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ جو قدیمی راستے تھے یہ مطروق ہو گئے اور اس پر چلنے والے لوگ اب مادوم ہو گئے اور جو ہماری ہسٹری تھی ان راستوں سے منسلک وہ مادوم ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑا تکلیت دے ہے لیکن ہم یہ شگر تھنگ سے اسطور والا کریں گے جو مستقبل کے لیے نہایت اہم ہے اور اس کی ماضی کی جو حیثیت ہے وہ بھی بہت بڑی تاریخی تھی جس کا ذکر آگے انشاءاللہ انجم صاحب بھی کریں گے اور میں بھی کوشش کروں گا جو ہماری معلومات ہیں تو سکردو سے ہم گاڑی میں چلے تھے شگر تھنگ آیا شگر تھنگ آیا اور بڑا ہیکٹک روٹ تھا یہ بھی گاڑی کا بھی اور ہم تقریباً شام ہم ازان کے ساتھ شگر تھنگ پہنچے اور اس سلسلے میں ہماری مذبانی کے لیے کسی سے ہمارا کوئی رابطہ بھی نہیں تھا چونکہ وہاں پہ موبائل سسٹم مواصلاتی نظام نہیں ہے تو وہاں پہ ازان کے ساتھ ساتھ ہم پہنچے چونکہ ہلکی سی بارش بھی تھی اور گاس کٹائی کا سیزن ہمارے گلگل بلدستان کے آپ کو پتا ہے بالائے علاقوں میں گاس کٹائی بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے ساری مخلوق جو نرسنگ پہنچے وہاں پہ ڈیوٹی پہ ہم نے راہ گزر تہرے کسی آدمی سے کہا جی ہمیں کل بلی صاحب کے گھر پہنچائیں تو ازان کے ساتھ ہم پہنچے اور کل بلی صاحب حیران تھے جی کہ پتہ نہیں کہاں سے آن تپ کے ہیں برکلا بارش میں بغیر بتائیں بغیر بتائیں ہم پہنچ گئے ٹھیک ہے بڑھ سب میں ہم کی بات معذرت کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا پاس بہت ساری محلوط ہے میں دو چونکہ اس وئے سے بہت لمبے پروگرام لوگ نہیں ہیں ہمارا ہمیں بیٹھ کے دو گھنٹکر پروگرام تو کٹ شیٹ میں نے آپ کو اس لئے کیا میں آنجون صاحب کے طرف جانا چاہرہا ہوں اگر بہت سارے سوال ہیں سپانسر آپ کو کس نہیں کیا آپ کو ٹائم کہاں سے ملتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن پہلے اس پہ آتے ہیں انجون صاحب ڈسٹنس کتنا تھا پہلے یہ بتائیے کہ جو آپ نے پیدل کور کیا ہے کس طرح کا تھا وہ بات میں مات کریں گے بہت شکریہ شبیر میر صاحب آپ نے پہلا سوال کیا تھا تھکن کے حوالے سے زندگی ایک سفر ہے اور زندگی کے سفر میں تھکن محسوس کرنے والا شخص مر جاتا ہے کیا باتا ہے اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں بٹ صاحب سے جب سے میری آشنائی ہے تب سے زندگی کو ایک مقصد مل گیا ہم چل رہے ہیں اور ہمیں زندگی کا احساس ہو رہا ہے بہت سارے لوگ جو برو میں محدود ہو کر اور محسوس ہو کر رہے گئے ہیں شاید وہ بہت زیادہ گھٹھنگ کا شکار ہوں گے اسٹرس کا شکار ہوں گے اور غیبت کا شکار ہوں گے جو کہ فارق بندہ غیبت بھی کرتا ہے دوسروں کو کوستہ بھی ہے کامیاب لوگ وہ ہیں جو ان تمام چیزوں سے دور ہوتے ہیں اور فطرت کو محسوس کرتے ہیں تو ہم نے اپنی ذات میں اور اپنے وجود میں فطرت کو سمونے کی کوشش کی ہے اور ایک اور جملہ چونکہ لمبا ہو رہا ہے جب ہم گلگت ٹوشکردو آ رہے تھے بائیروٹ تو ایک شخص میں جو جنہیں ہم جانتے نہیں تھے آشنا ہی نہیں تھی اس نے دریافت کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ہم نے کہا گلگت جا رہے ہیں اس نے کہا آپ بہت زوردست میں بھی کئی بار آ چکا ہوں بس ایک بات کے خیال رکھنا ہے کہ کبھی تھکنا نہیں ہے راستوں کو تھکا دینا ہے تو وہ ٹیم ہم نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے اور ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے تھکنا نہیں ہے راستوں کو تھکا دینا ہے باقی جو شگر تھنگا ٹریک تھا یہ بڑا یونیک ٹریک تھا میں سمجھتا ہوں اگر میں یہ ٹریک نہ کرتا تو میں شاید اپنی زندگی کے ساتھ بہت بڑی خیانت کرتا بہت مزہ آیا اور لگ بگ یہ اندازن چونکہ ہمارے پاس جی پی ایس تھا ہمارے پاس جی پی ایس تھا لیکن ہم جی پی ایس کو استعمال کرنے سے کاثر تھے بہت ساری سیڈنگز کا میں پتہ نہیں تھا لگ بگ بائیس سے پچیس کلومیٹر کے یہ فاصلہ مجموعی طور پر بنتا ہے لیکن عام روٹ اور اس روٹ میں تھوڑا سا فرق ہے ٹھیک ہے شگر تھنس ہے یعنی شارٹ کٹ اس کو اگر قدیمی روٹ کہیں تو یہ آتا ہے بگن اسطور میں ہمارے بہت سارے دیکھنے والوں کے لئے بھی شاید یہ رکھا والی بات ہو کیونکہ میں بہت پریشان ہوا سن کے اسطور کے لئے جو جتنا ڈسٹنس ہے اچھا تو یہ تھا کس طرح ہے؟ سٹریپ چڑھائی تھی؟ میدانی ہے کس طرح ہے؟ اچھا شبیل بھائی ویسے یہ جو راستہ ہے بہت خوبصورت راستہ ہے اس سفر میں تاہ دنگاہ سبزے کی بہار آپ کا استقبال کرتی ہے جگہ جگہ میٹھے پانیوں کے چشمیں ہیں اور دریا آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور شگر تھنگ سے آگے مارک کا جو ایریا ہے یہ بہت خوبصورت سفر ہے اور یہاں تھکن کا احساس بلکل بھی ہوئے نہیں ہوا وہ کی چڑھائی تھی لیکن اتنی بڑی چڑھائی نہیں تھی کہ جہاں چڑھنے میں دکت کا سامنا کرنا پڑے گو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چڑھائی پر چڑھنا مشکل ہوگا اور میرا بھی زیادی خیال یہ تھا کہ یہاں چڑھائی پر چلتے ہوئے کچھ سانس تو میری بھی فول رہی تھی کاخی دکت پیش آ رہی تھی لیکن جب ہم ٹاپ پہ پہ پہنچے علم پاس سے کہتے ہیں تقریباً سولہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقعی حیثت سمندر سے اور میری لائف کی وہ سب سے بڑی پیک تھی تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیٹ ہوں کہ میں کم سے کم ہمارے ایک دو سے جنہیں ہم شیڑتے ہیں جو اس سفر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے وہ ان چھے ہزار کے پیکس پہ جاتے رہتے ہیں تو ہم بھی تقریباً اب ان کو کال کر کے بتانے والے ہیں کہ پانچ زیادہ تک تو ہم بھی گئے ہیں اگلے ساتھ چلا چھے ہزار پہ بھی جائیں گے اس کے بعد جو اترائی تھی ہمیں اندازہ یہ تھا کہ ہم اترائی پر سفر تھوڑا سا آسان ہوگا ہم خود بخود چلیں گے چونکہ میری سٹری اترائی ہے اس کے بعد میں اور زیشان کی حالت یہ تھی کہ کہیں تھوڑی سی بھی چڑھائی آتی تو ہم ایکسائیڈ ہو جاتے ہیں چلے اللہ کے شکرے چڑھائی آگئی مکمل اترائی ہے اور اس اترائی کے سفر نے ہمیں بہت زیادہ تھکا دیا اور جس طرح گلگرس کڑو روڈ پہ ہم چلے تھے تو ہمیں بار بار ایک جگہ کا نام بتایا جاتا تھا بھئی تنگوس میرے خیال میں تنگوس آگیا تنگوس آگیا کوئی ٹریک ہے پرانی جس کو ہم نے کہا کہ قدیمی راستہ تھا جس زمانے میں جاتے تھے اب بھی کوئی نشانات باقی ہیں کہ نہیں آپ نے اندازوں سے کہا کہ نہیں اس ٹریک کو کرنے کی بنیادی جو انسپریشن تھی وہ ڈاکٹر مظافر انجم صاحب کی کتاب تھی اس ٹریک کو ڈاکٹر مظافر انجم صاحب جو کی گلگرس بلتستان کے اولین اور بہترین سفر نگار ہیں انہوں نے اپنے سفر نامے میں اس روٹ کا تذکرہ کیا اور اکورڈنگ ٹو ہم یہاں سے گارڈوین آسٹرن جو کی کیٹو کو دریافت کرنے والے شخص ہیں وہ پہلی بار یہاں سے گزرے تھے اور کسی زمانے میں ڈاک کی ترسیل کے لیے بھی یہ راستہ استعمال ہوتا تھا راستے میں جہاں ہم نے ایک رات گزاری ایک غار تھی چھوٹی سی غار تھی اور اس غار میں لگ بگ دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں ایک تقصہ بنا ہوا تھا نیچے خانے بینے کا انظام بھی تھا بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں وہ ڈاک جو ڈاک چلتے تھے ڈاکیاں چلتے تھے وہ وہاں پر اپنے ڈاک کا تبادلہ کیا کرتے تھے اس کے علاوہ بڑھ صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے کی جنگ آزادی ہے گلگت بلتستان بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے تو جو اسطور سے جو مجاہدین تھے نام مجھے سبدار صاحب کا نہیں آرہا سبدار عزیز اللہ مرہوم کی سربراہی میں جو توپ لیا گیا بلتستان وہ اسی روٹ سے لیا گیا تھا تو اس روٹ کی بڑی اہمیت ہے اور ساتھ ہاتھ چبیر بھئی یہ روٹ میں سمجھتا ہوں ایک عجب روٹ ہے آپ ایک طرف دیوسائی نکل سکتے ہیں چندہ نکل سکتے ہیں اسطور کے کئی مقامات پر نکل سکتے ہیں جس روٹ کا انتخاب ہم نے کیا تھا وہ سب سے لمبا اور سب سے مشکل روٹ تھا آپ نے کس سے پوچھ کے کس کی مشاورت سے یہ روٹ کا اختیار کیا تھا کیونکہ جی صاحب نے کہا کچھ اور بھی روٹس ادھر ادھر ہیں کس نے آپ کو قائد کیا تھا مجھائی تو پر یہ بڑ صاحب کا ایڈیا تھا اور بڑ صاحب کے محبت میں ہم اتنے گرفتار ہیں کہ یہ حکوم کرتے ہیں تو ہم اپنے تمام اپنی تمام تک مصروفیات چھوڑ دیتے ہیں اور لبے کے دیتے ہیں بس رہا تھا دیگر یہی تھوڑے سے گنم ہو جاتے ہیں بڑ صاحب اس میں آپ کے ٹیم لیٹر تھے بڑ صاحب کچھ زیادہ حکم تو آپ نے نہیں کیوں گے امید ہے بس اسی طرح کے حکم کیے ہیں دیگر احکامات کی ضرورت اس لئے پیشنی آئی کی یہ کہنے سے پہلے کر جاتے تھے وہ تیار ہوتے تھے تو یہ روٹ پھر آپ نے کس کے مشاورت سے پیشنی کیا تھا یہ روٹ اصل میں میں نے سندھ رکھا تھا ایک تو ڈاکٹر مزفر صاحب کا حوالہ انجم نے دیا مزفر حسین انجم صاحب وہ گئے تھے وہ بھی اکتوبر کے اینڈ میں گئے تھے بڑے سخت حالات کے بعد وہ اسطور پہنچے تھے اس سے پہلے میں نے اپنے بزرگوں سے بھی سنا تھا کہ علموکھنڈ اس کو ہماری جو مدر لنگویز ہے اسی نام ہے علموکھنڈ کہتے تھے اور ہم نے سنا تھا جی کہ ہماری عام طرف جو ہے سکردور اسطور کی میکسیمم ادر سے ہوتی تھی جب یہ نئے راستے نہیں تھے اور یہ شارٹ کٹ تھا جس طرح انہوں نے کہا کیونکہ ہمیں چونکہ راستے مطروق ہو چکے تھے راستے بنانے پڑتے تھے اور ہم نئے لوگ تھے اس لئے ٹائم ہمارا زیادہ لگا ایک فمادی نہیں تھے جتنی بلندیوں پہ چڑھنے کے ہمارا ٹائم زیادہ لگا ورنہ تو یہ تھا کہ یہ روپ تھا ماضی میں بہت اچھا روپ تھا جس طرح گارڈوین آسٹن کی بات کی مجاہدین کی بات کی اور کمینگ ڈیز میں جو ہمارے ذہن میں ایک اور اس روٹ کی اہمیت ہے کہ سی پیک کا جو متوادل وہ دیکھا جا رہا ہے چینیز گورنمنٹ نے اس پہ سروی کیا ہے حکومت پاکستان نے بھی اس پہ سروی کیا ہے کہ آرکند سے جو پرانا راستہ تھا شگر شگر سے پھر سکردو سکردو سے کچورا پھر شگر تھن پھر اسی عالم کھڑنا ہے پاس کو کراس کر کے اسطور اسطور سے پھر گوری کورٹ کے ذریعے رٹو رٹو سے شانٹ رکیے بلدستان اور اسطور کے لئے اس روٹ کی بڑی اہمیت ماضی میں بھی رہی ہے حال میں بھی ہے اور مستقل میں اہمیت اس کی اور زیادہ ہوگی تو یہ بہت ساری انفارمیشن تھی ہے ہمارے پاس جس کو بیس بنا کے میں نے دوستوں سے کہا انجن سے زیشان مہدی سعید امداد اور محمد حنیب صاحب جو اس وقت موجود نہیں ہے ان سے میں نے ریکویسٹ کیا اس پاس کو ہم کراس کرتے ہیں اور اسطور نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حکومت گرگت بلدستان نے سنایا ہے کوئی پانچ ارب روپے اس روٹ کے لئے وہ منظور کیے ہیں بجاتے انہوں نے رکھا ہے ہم بھی دیکھنا چاہ رہے تھے اسی میڈیا پرسن کہ بھائی یہ روٹ کتنا فروٹفل ہو سکتا اس میں سیاہت کے کتنے نئے مواقع نکل سکتے ہیں جس کی طرف انجم نے اشارہ کیا ہے کہ پانچ چھے راستے ہیں وہاں سے اسطور کی مختلف ویلیز کی طرف سکردو کی مختلف ویلیز کی طرف اور ایون دیسائی کی طرف بھی بہت سارے راستے کھلتے ہیں اندر رہے کھلتے ہیں تو یہ ایک ہمگیر مشن تھا جس کو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے بہخوبی اس کو کیا بڑی عذیت تھی ڈیسنڈنگ جو ہماری پوزیشن تھی آپ یقین کر لیں کہ یہ جو دیوار ہے آپ کی سکرین کی اس دیوار کے اوپر بڑے بڑے بولڈرز ہیں بولڈرز کے اوپر برف ہے اور اس کیوں آپ نے کراس کر کے نیچے اترنا ہے یعنی دو سے ڈائے ہزار فٹ آپ نے ایسے اترنا ہے تو بڑا مشکل تھا اگمار علیہ نے ہمارے زیشان مہدی صاحب سلیب بھی ہو گئے اللہ نے انہیں بچایا تو یہ بڑا ہیکٹک ٹرپ تھا اور ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ جو زبانی جو انفرمیشن ملی تھی اس کے بنیاد پہ ہم نے فسلاتو کر لیا تھا لیکن ہمیں اتنا خیال نہیں تھا کتنی مشکلات مشکلات لیکن مجھے بڑا سب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے آپ کوئی بھی آفٹریک کرنے جاتے ہیں وہ بھی اتنا لمبہ تو انسان اپنی طرف پر دیکھتا ہے کہ میں یہ کر پاؤں ہی کر پاؤں تو آپ کو یقین تھا کہ آپ سب کر لیں گے محضر ہوتے ہوگا مر صاحب یہ تھا کہ ہم نے ایک جمعہ مرپاس ہے کہ لکھ دیا گیا ہے چونکہ جب ہم سکردوسرے کیوڑی ورنڈر میں آ رہے تھے تو بہت سارے دوست احباب نے کہا جی آپ اپنے عج دیکھ ہمیں آرام کریں اللہ اللہ کریں ہم نے کہا یہ ٹرپ لکھ دیا گیا ہے اور سو یہ شگر تھنگ سے بھوگن والا بھی یہی تھا کہ ہمیں گائیڈ نہیں ملا ہم بالکل انجان تھے ہم اس ٹرپ کے بارے میں زبانی انفارمیشن تھی روٹ ڈکھانے بارا کوئی نہیں تھا اور جب گائیڈ نے ہمیں انکار کیا راہ کو یس کیا صبح نو کیا شگر تھنگ سے تو میں نے دوستوں کو کہا میں نے کہا دوستوں ہم نے جانا ہے that is done اب دنیا کی کوئی تاکر نہیں روح سکتے ہم نے کہنے کہ ضرور پہنچ نہ تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ڈارگیٹیڈ پوائنٹ تھا وہ بھی نصور ہی پہنچے ہاں ہاں صبح دست عجیب و غریب قسم کے آپ کی داستان سوال میں نے میں نے کہا کہ بہت سب بہت سارے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ذر اشان چاٹھو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے آپ ایک خیال آئے آپ صحافی ہیں آپ چلیں ٹھیک ہے سوشل ورکر بھی ہیں اکھاری بھی ہیں تو یہ ایک سا اس کی پیچھے کیا راز ہے آپ ایک ٹیم بھی زورت نہ نکلیں سار افصل بات یہ تھی کہ ہر ویکنڈ چونکہ جنرلزم کا گلگت بلدستان میں سکوپ آپ کے سامنے ہے کہ کتنی گنجائش اس کے اندر ہے کتنی اٹریکشن ہے یہ کہتے نا کہ چراغ کلے اندھیرہ چراغ بہت سارے جلے ہیں لیکن اس کے نیچے جو پوائنٹ پہ جو فیلڈ جنرلیسٹ ورکر ہے جو جو ورکنگ جنرلیسٹ وہ اندھیرے میں ہے تو ہم نے کہا جی بڑی اداسی تھی مسائل تھے اور جس طرح خبر پہ ایکشن آنا چاہئے تامیر و ترقی کا حوالے سے تنقیر و تاریف کا حوالے سے ہم نے کہا جی کچھ نیا کریں حسابت سے ہٹھ کے تاکہ لوگ اس طرف جائیں پھر سوچل میڈیا کا جو مسیوز ہو رہا تھا گلگت بلدستان میں پورے پاکستان میں اس کی یوت اس طرف جا رہی تھی گھر میں بیٹھے موبائل پر پوری دنیا لگی ہوئی ہے بغیر سوچ سمجھے ہم لکھ جا رہے ہیں سوچل جا سکتے آنیو صاحب دیشتار آپ سے کیا مانگریشن تھی کیوں آپ نکل پڑے سار ایک تو فطرت کے قریب رہنا بہت زیادہ پسند ہے زیادی تو مجھے بڑ صاحب کو بڑ صاحب کی لائف جو ہے خوبصورت فلم بن سکتے ان کے لائف پر یہ پوری زندگی چلتے رہے ہیں یہ گلگت سکردو روڈ شگر تھنگ روڈ پی ٹریک یہ کوئی نئی بات ان کے لئے نہیں زمانہ تالو علمی سے مختلف روٹ پر چلتے رہے ہیں بنی ایت طور پر ہمارے ساتھ حادثہ ہوا کہتے ہیں حادثات بعد انسان کی زندگی میں بہت خوبصورتی پیدا کر دیتے ہیں شگر سے ہم واپس آ رہے تھے ایک بار تو میں پیشلی نشست پہ بات صاحب نے گاڑی میں بہت چلے اور گلگت بلدستان کا چپا چپا ہم نے دیکھ لیا کیوں نہ ہم گلگت کی طرف وارگ کریں کیونکہ میں نے مزاگ کیا تھا بات صاحب نے سنجیدگی سے لیا ہم گلگت پہنچے ہم اندازہ ہو کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور اس کام میں بڑا سکون ہے کیونکہ زندگی جینے کے تجھرائی ہو تاکہ تولیزم تولیزم تو ہم بہت کرتے ہیں سر بلکل زیشان صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں اس سفر کو سفر نامے کی شکل میں پبلش کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا اسے پڑھے اور بلچسپی لوگوں کی بڑھ جائے لوگ خود بھی ٹریڈ کریں اور ساتھ اچوں کی چیزیں ریبورٹ کروں الیکٹرونک میڈیا میں ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ہم گھر بیٹھے موسم کا حال بتا رہے ہوتے تھے ہم اس پوائنٹ پہ نہیں جا رہے تھے تو ہم یہ سیڈ کرنا چاہرہے کہ ہم اسی پوائنٹ پہ جائیں اور دنیا کو اٹریک کریں اور ساتھ اچھا یہ مزار کیا تھے میں یہ بتا ہے انجم صاحب کہ جو اس طرح کے جو tours ہوتے ہیں یا events ہوتے ہیں تو کوئی نوبر سپانسر ہوتی ہے کہیں پہ پیچھے آپ کے پیچھے کون تھا صاحب میرا سب سے بڑا سپانسر میری بیگم ہے کیونکہ میں دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں جیب خریش ہوئی آتے ہیں اور عموما جو بیگم صاحبہ وہ مجھے سپانسر کرتی ہیں اور بڑ صاحب کے سپانسر جو ہے وہ یقین ان کی بیگم صاحبہ ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے جیب سے خریش ہوگا ہے جی اللہ کا کرم ہے جی اس طرح انجملہ کا ہم سکردوسرے گلگتا ہے تب بھی ایسا ہی حال تھا کہ ہم نے کچھ اپنے پر لیسے کچھ آپ جیسے دوستوں سے رابطہ کیا کسی نے جوتے دیئے کسی نے کوئی ٹوپی پکڑ آئی کسی نے انک دے دیئے اور اس طرح یہاں پہنچے اور آج اس ٹرپ میں بھی شکرد سنگ سے بھووین مولا جو ٹریک تھا ہمارا اس میں بھی دوستوں سے جس کو سپانسرشپ کہتے ہیں پہلے ہمیں کوشش کی اس کے لیے نہ آج کی ہے نہ انشاءاللہ کریں گے اس میں پھر کوئی انٹریسٹ آجاتی ہے اگلی انٹریسٹ آجاتی شبیس آپ میں ایک شیئر یہاں سنا جاؤ جب چل پڑے سفر کو تو کیا مڑ گا دیکھنا دنیا کا کیا اس نے صدا بار بار دی ہم نے ارادہ کھلی نکال گئے اور لوگ جو بھی سوچیں اس کے پیچھے میں کہتا ہوں یا میں آپ سپونسر کرتے ہیں آپ درشا کرتے ہیں جو دوست کہتے ہیں کہ ان کی پیچھے سپونسر ہیں بڑی سپونسر ہیں ان کو میں اور بڑی سپونسر کرتے ہیں اس کا انجوم درشا دیکھا جاتا ہے ایک یہ کہ ٹھیک ہے مففی سی بات کہ شاید کسی خاص مقصد کے لیے دوسرا سپونسر کیا دوسرا یہ بھی ہے کہ ٹوزین پرموشن کے لیے علاقے تکھانے کے لیے کوئی سپونسر میں اس ممت کر رہا تھا بڑی بڑی کنٹیون کر رہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ پہلا آپ کا طور تو نہیں تھا جی جس میں شروع میں کہا دیانو سبی آپ کے کے ٹوزین راستہ ہے سبی بڑی روڈ بڑی روڈ سبی سارے آپ نے کیا پھر وہی سوال ہے کیا ہمیں موٹیویشن ہوتی ہے سر ہمارا بنیادی مقصد ہے میں نے بلدستان سے ہٹ کے بھی چونکہ میں ایک انٹرنیشنل میڈیا ارگنیزیشن کو ڈاکومنٹری بھی دے رہا ہوں انڈس نیوز کو آپ نے دیکھا ہوگا سیزن ون ہم نے بلدستان دیا جو اٹھارہ اپیسوٹ کے تھا اور اب سیزن ٹو ہم اس کا شوٹ کر رہے تھے پورا گلگل بلدستان کا چپا چپا پورے جی بی کی ہسٹری کلچر ہریٹیج فوک لینگویجز ٹرائپز یہ سہارہ ہم نے کیا اور اسکندر ٹوریزم میان سبجیک تھا وائٹ گلیشر ہم نے سہارہ کیا پندرہ دن ہنزا اور نگر کو ہم نے شوٹ کیا گپا ویلی میں گئے شمن جو ہمارا پرانا کلچر تھا اس کو ہم نے شوٹ کیا آلتیت بلتیت سہارہ کیا پھر دیامر میں دارہ ہم نے شوٹ کیا ان کی ہسٹری کلچر کون لوگ تھے کہاں سے آئے یہ بھی قدل تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ کرنے نکلے نا تو کہتے نا میں ایک شاہ ساب آتا ہے کہیں سے چوتھ آج جاتا اور آپ ندیج تان اس منزل تک پہنچتے ہیں اس میں جس طرح انہوں نے کہا سپانسرشپ اگر ہم تلاش کرنے جاتے سپانسرشپ مل جاتے لیکن ہمارا بنیادی کلستانہ وہ ڈیتھ ہو جاتا ہمیں آگلے آدمی کی ہوایش کے اعترام کرنا پڑتا اس کی رائے کبھی ڈال پڑتا سپانسرشپ آگے سر میں آرض کرو کسی بڑے مقصد کے لیے مسائل درکار ہوں وہاں پہ سپانسرشپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ اس کے لیے فرق سرے کیٹو جا رہے ہم سپانسرشپ 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 کسی فضائی اس میں اڑنگ کٹھولے پہ بانگ کوئی لے جائے تو کھین نے مطلب یہ دعوی بڑے چلتے رہے پریکٹیکل وہی ہوگا جو آپ اپنی کاموں پہ کریں گے اپنے جسم کی طاقت پہ 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 کریں گے اپنی کمی کمی پہ کریں گے اپنے علاقے کی فید میں کریں گے وہ صحیح کام ہوگا جو ہم اللہ کا کرم ہماری ٹیم بلدستان کر رہے ہیں یہاں پہ میں ادارے کا ضرور ذکر کروں گا جن کی کنٹیبویشن نہیں ہوتی تو شاید ٹیم بلدستان اس ورنہ ہم ادارے کے ذمہ دارے لوگ ہیں میں ایسے ایڈیٹر کام کرتا ہوں انجم صاحب زیشان صاحب بھی اس ادارے سے موسیق ہیں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں ہم ادارہ تب تک گزارہ کر کے چلا لیتے ہیں ہم اس مشین پر لکھر سپانسرشید کرتے ہیں اس کو اگر آپ اس معنی میں لینا چاہتے ہیں تو روز مسلام کو کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں فری کر دیا کہ جائیں کام کریں آپ صحیح میں جو پوچھا مقتصر ہوتا ہے کہ اگر آپ افر ہوتی سپانسرشیپ آگے کے لیے آپ پرون کریں کل ایک ہمیں سپانسر کرتا ہے ٹیم کام کرتا ہے we are ready تو یا کوئی اور ہماری طرح کی کوئی ٹیم بنتے ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بسم اللہ آپ چلے جائیں نہیں تو ہم یہ مشن پورا کرنے کے لیے تیار میں Anjum صاحب ایک مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں نے جسے بارک میں بھی ہماری بھوصلہ افضائی کی بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں خود بھی آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہوں لیکن ان کی مصرفیات زیادہ تھی وہ آئے نہیں اور وزیر سیحات راجہ ناصر علی خان صاحب ان سے بھی آج ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے اس ایک ایڈرویشن تھی اس میں ایک راجہ جلال مکمون صاحب تھے گورنر وہ قدم قدم پر ہمارے مطالق اپ ڈیٹ لیتے رہے بڑ صاحب سے بنفس نفیس رابطہ کرتے رہے ہمارا احوال پوچھتے رہے اور جب ہم یہاں پہنچے تو ہماری حسلہ ابزائی بھی کی اور اس کے ساتھ سوائی حکومت سے ہمیں گلا تو نہیں ہے لیکن پہلی مرطہ جب ہم یہاں پر آئے تھے تو ہماری پہلی ملاقات تھی کہ ہم وزیراللہ گلگیت بلتستان سے ملیں چونکہ پاکستان کا ویجن تھا کہ ونٹر ٹوریزم کو فروغ دے اسی دوران یہ اعلان ہوا تھا اسی دوران ہم روڈ پر تھے لیکن وزیراللہ گلگیت بلتستان کی طرف سے ہمیں وقت نہیں ملا ہم نے بڑی کوشش کی اس بار بھی ہماری خواہش تھے ہم ان سے ملیں اس لئے نہ ملیں کہ ہم ان سے کچھ لیں اس لئے ملیں کہ ہم انہیں ریکمینڈیشن دیں ہم اس روڈ پر چلے تھے بہت ساری چیزیں بہت ساری حقائق ہمارے پاس ہیں جو حکومت کے لئے حلپفل ثابت ہو سکتے بڑی صاحب سے پوچھوں گا یہ ریکمینڈیشن کچھ دیں ٹوزم پروموشن کے لئے حکومت کو اگر آپ دینا چاہئے 1 2 3 4 صاحب 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 پاکستان سے ہماری اس روٹ پر نہیں ہے وہ اتنا لمبا روٹ ہے کہ صرف دو مقام پر ہوتیل ہیں اور وہ ہوتیل بھی اس میار کے نہیں ہیں تو وہ پر ہوتیل بنائے جا سکتے ہیں پبلک ٹوائلیٹ بنائے جا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ بڑھ صاحب کا بہت خفصت آئیڈیا تھا کہ ایمبولنس ہسپیٹل اس روٹ پر لازمی طور پر ہونا چاہیے گلڑی سکردو روٹ بلتستان ریجن کے لائف لائن کی حصد رکھتا ہے یہاں سے لوگ روزانہ کی بنیاد پر سفر کرتے ہیں ہزاروں کیجویلٹیز ہوئی ہیں پتارید لوگ اپنی جانوں کا ناظرانہ دے چکے ہیں اگر وہاں پر مبائل ہسپیٹل ہو تو کجیویلٹیز کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے اور یہ اتنا لمبا کام نہیں ہے آپ نے صرف ایک ایمبولنس وہاں پر مومنٹ میں رکھنی ہے اس کے علاوہ بہت ساری ریکمینڈیشن ہیں ورک ملے تو انشاءاللہ بلدستان اس کے حالت خراب ہے مہا اکثر وہ بلاگ رہتی ہے اسکوری تک روٹ اس کو ٹھیک کیا جائے اور اسکوری سے کیٹو بیس کے ان تک کم از کم تین چار پوائنٹ پہ فیسلیٹیشن سنٹرز اور ٹواریزم ڈپارمنٹ گلگیت بلدستان کی طرف سے یا فیڈرل ٹواریزم وغیرہ اس اریا میں ہوں اور میں آپ کو بتاؤ مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں کے ٹواریزم پہنچا تو میرے خیال میں یہ تھا کہ ڈرٹی بیس کم تھا وہ ہمارا یعنی ہر جہ پہ کچھرہ پڑا ہوئا ہے اور سیک این پی میں یہاں پہ ذکر ضرور کروں گا میں تنکیر نہیں کر رہا ہوں ہکائی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں سیک این پی وہاں سے ہر گزرنے والے آدمی سے پیسہ لیتی ہے یعنی اگر لوکل جاتا ہے ڈرڈ سو روپے نان لوکل یعنی پاکستانی کوئی جاتا ہے ٹرکر وہاں جاتا ہے تو دو ہزار چار سو روپے اور فارنر کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو دو سو ڈالر وہ اس سفہی کی میں گلیشر کی چونکہ بلترو گلیشر ہے کیٹو کا روٹ ہے انٹرنیشنل روٹ ہے اور فیسلیٹیشن کے نام پہ لیتی ہے لیکن یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود نہیں ہیں اور دوسری بات لوگوں نے مقامی لوگوں میں ڈسٹرک شگر کے لوگوں نے کچھ اریاز کو تقسیم کیا ہو اور اس کیمپنگ سائٹ پہ 800 روپے چھوٹے ٹنڈ کے بڑے ٹنڈ کے ہزار روپے وہ اضافی لیے جاتے ہیں مقامی کمیٹیز بھی لے رہے لیکن ٹریکر کہاں پہ چھوڑا گیا ہے ٹھیک بہت شکریہ کاسم بارج صاحب بہت شکریہ محمد علی انجم صاحب تشریف لائے اور اپنی نئی نئی باتیں اور قیمتی تجاویز بھی آپ نے حکومت بھی دی اور ہم یہ امید رکھے ہیں کہ آپ کی باتوں کو اور جوان نو جوانوں باتیں 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 اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی